اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و احل لقدتم من لسانی یفقہ قولی اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم عزیز سامین اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے کاشانہ بصیرت کی جانب سے شیخ صدوق علیہ و رحمہ کی کتاب الخصال آپ کے سامنے پہ عشقی جا رہی ہے اس کتاب کے نو حصے مکمل ہو چکے ہیں یہ دسمہ حصہ ہے اس کا آغاز کرتے ہیں باب نمبر تین حدیث نمبر 181 سالانہ روزے ہر ماہ تین روز کے ہیں علی بن حمزہ نے اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے کہا کہ میں نے امام جعفر صدق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ رسول اللہ سال میں کتنے روزے رکھتے تھے آپ نے فرمایا ہر ماہ تین روزے رکھتے تھے پہلے عشرے میں خمیس یعنی جمعیرات کا روزہ دوسرے عشرے میں بھت کا روزہ اور آخری عشرے میں خمیس یعنی جمعیرات کا روزہ یہ تین روزے پورے ماہ کے روزے کے برابر ہیں پروردگر عالم کا اشاد ہے کہ جو ایک نیکی لائے گا اس کو دس نیکیاں ملیں گی جو شخص کمزوری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے اس کو ایک درہم صدقہ دینا چاہیے ایک درہم صدقے کا ایک دن کے روزے سے افضل ہے حدیث نمبر 182 مومن کی سرگرمی تین چیزوں میں ہے امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کی سرگرمی تین چیزوں میں ہے ایک عورت سے ایک عورتوں سے متاہ کرنا دوسرا دوستوں سے سچی محبت کرنا اور تیسرے نمازش پڑھنا حدیث نمبر 183 جس شخص کو تین چیزیں مل گئی گویا اسے تمام دنیا مل گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو دردہ سے فرمایا کہ جس شخص نے صبح تندرستی اور آمن میں کی اس کی روز کی خوراک بھی اس کے پاس ہو وہ ایسا ہے کہ گویا اس کو تمام دنیا مل گئی اے فرزند تیرے لئے کافی ہے کہ تُو سیر ہو کر کھائے جس چیز کا چھپانا ضروری ہے اس کو چھپائے اگر اپنے لئے گھر ہے تو بہت اچھا ہے اگر سواری کے لئے گھوڑا ہے تو بہت اچھا ہے اگر روٹی کا ٹکڑا اور پانی کا پیالا ہے تو اس میں حساب ہوگا یا عذاب ہوگا شہرِ مال حلال ہیں تو حساب اگر حرام ہے تو عذاب ہوگا حدیث نمبر 184 رسول اللہ نے خندق میں تین مرتبہ پھاوڑا مارا اور تین مرتبہ اللہ اکبر کہا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندق کھودنے کا حکم دیا بہت بڑا پرسخت پتھر خندق میں ظاہر ہوا کوئی پھاوڑا اس پر اثر انداز نہیں ہوتا رسول اللہ خود تشریف لائے اس کو دیکھا اپنے کپڑے کو چڑھا کر پھاوڑا پکڑا اور بسم اللہ کہہ کر گیتی ماری پتھر کا تیسرا حصہ ٹوٹ گیا آپ نے فرمایا اللہ اکبر ملک شام کی کنجیاں میرے حوالے کر دی ہیں بخدا میں سرخ محلات دیکھ رہا ہوں دوسری مرتبہ زور سے گیتی یا پھاوڑا مارا اور بسم اللہ کہا تیسرا حصہ ٹوٹ گیا اللہ اکبر کہا کہ مجھے فارس کی چابیاں دی گئی ہیں میں مدائن کے سفید محل دیکھ رہا ہوں تیسری مرتبہ پھر گیتی ماری باقی پتھر ٹوٹ گیا اللہ اکبر کہا کہ مجھے یمن کی کنجیاں دے دی گئی ہیں اور میں یہاں سے کھڑے ہو کا سنعا کی دروازے دیکھ رہا ہوں حدیث نمبر 185 تین کام پروردگار عالم کو بہت زیادہ پسند ہے عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ میں نے رسول اللہ سے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ کو کون کون سے کام بہت زیادہ پسند ہے آپ نے فرمایا کہ وقت کے اندر نماز پڑھنا دوسرے والدین کے ساتھ نیکی کرنا اور تیسرے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا حدیث نمبر 186 تین چیزیں اس عمت پر خوفناک ترین ہیں رسول اللہ نے فرمایا کہ میں اپنی عمت سے تین چیزوں سے ڈرتا ہوں ایک عالم کی غلطی سے دوسرے منافق سے جو اپنے غلط مدعا کا ثبوت قرآن سے پیش کرے اور تیسرے دنیا سے جو تمہاری گردن مار دے اور اس کا الزام تمہارے اوپر آئیت کر دے حدیث نمبر 187 جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان لائے گا وہ تین کام نہیں کرے گا رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر ایمان رکھے گا وہ تین کام نہیں کرے گا ایک برہنہ ہو کر ہمام نہیں جائے گا دوسرے جس دسترخوان پر شراب ہوگی وہاں کھانا نہیں کھائے گا تیسرے اپنی بیوی کو گھر کے باہر ہمام میں نہیں جانے دے گا حدیث نمبر 188 اس امت میں تین باتیں ہونے سے ڈر لگتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنے بعد اپنی امت میں تین باتوں کے ہونے سے ڈر لگتا ہے ایک قرآن کی صحیح اور حقیقی معینوں میں تفسیر نہیں کریں گے دوسرے عالم کے حلطی پر عمل کریں گے تیسرے ایسے مال کی زیادتی ہوگی جس سے وہ گمرہ ہو جائے اور اتراج آئے ابھی ان کا علاج بتاتا ہوں قرآن کی محکم آیات پر عمل کرو متشابہات پر صرف ایمان لاؤ عالم کی آزمائش کا انتظار کرو اس کی لغزش پر عمل نہ کرو مال سے بچنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو اور مال کا حق ادا کرو حدیث نمبر 189 آہ حضرت کو دنیا کی تین چیزیں پسند تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دنیا میں عورتیں خوشبو اور نماز میری آنکھوں کی تھنڈک اور روشنی ہیں حضرت انس جناب رسول اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ آہ حضرت نے فرمایا کہ مجھے تمام تمہاری دنیا میں عورتیں خوشبو اور میری آنکھوں کی روشنی نماز پڑھنے میں ہیں مصنف کتاب مصنف کتاب فرماتے ہیں کہ منکر خدا کہتے ہیں کہ آہ حضرت نے فرمایا کہ مجھے دنیا سے عورتیں خوشبو پسند ہیں تیسری چیز کہنے سے شرم آ گئے اور نماز کا نام لے لیا وہ جھوٹے ہیں یعنی جو افراد ایسا کہتے ہیں وہ جھوٹے ہیں اس حدیث میں رسول اللہ کی مراد نماز ہی تھی کیونکہ اگر شادی شدہ آدمی دو رکعت نماز پڑھے گا وغیر شادی شدہ آدمی کی ستر رکعت نماز سے افضل ہوگی حدیث نمبر 190 امام جعفر صادق علیہ السلام تین چیزوں سے فارغ نہیں ہوتے تھے مالک ابن انس مدینہ کے فقی کا بیان ہے کہ مقصر امام کی خدمت میں حاضر ہوتا رہتا تھا آپ مجھے تقیہ پیش کرتے میری منزلت جانتے اور فرماتے اے مالک میں تجھے دوست رکھتا ہوں میں اس سے خوش ہوتا ہوں اللہ کی حمد کرتا آپ کا معمول تھا کہ تین باتوں سے خالی نہیں ہوتے تھے ایک روزے دار ہوتے تھے یا نماز پڑھتے تھے میں اس بات سے خوش ہوتا اور اللہ کا شکر ادا کرتا آپ تین باتوں میں مصروف ہوتے روزے دار ہوتے یا نماز شب پڑھتے یا خدا کو یاد کرتے تھے میں نے ایک سال آپ کے ساتھ حج کیا احرام کے وقت جب سوار ہوئے تلبیہ کہا تو آواز گلے میں بند ہو گئی سواری سے گرنے کے قریب تھے عرض کیا گیا اے فرزند رسول تلبیہ کہنا تو ضروری ہے آپ نے فرمایا اے ابن ابی آمیر کہ فرزند میں کس طرح لبیک اللہم لبیک کی جررت کروں میں تو درتا ہوں کہ کہیں اللہ تعالی لا لبیک بلا سعد یک نہ کہہ دیں حدیث نمبر 191 امام رضا علیہ السلام کا زائر تین جگہ فائدہ اٹھائے گا امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے دور ہونے کے بعد بھی میری قبر کی زیارت کی میں قیامت کے روز تین مقامات پر جا کر اسے نجات دلاؤں گا ایک اس وقت جب آمال نامہ دائیں یا بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے دوسرے اس وقت جب پولیس رات عبور کر رہے ہوں گے اور تیسرے اس وقت جب آمال میزان میں وزن کیے جا رہے ہوں گے حدیث نمبر 192 آمال تین قسم کی ہیں امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اپنے والد بزرگوار کو فرماتے ہوئے سنا کہ آمال تین قسم کی ہیں ایک فرائز دوسرے فضائل اور تیسرے گناہ فرائز کا تعلق اللہ تعالیٰ کے حکم مرضی قضا و قدر مشیعت اور علم سے ہوتا ہے فضائل کا تعلق اللہ کے حکم سے نہیں بلکہ اللہ کی مرضی قضا و قدر مشیعت اور علم سے ہوتا ہے گناہ کا تعلق اللہ تعالیٰ کے حکم سے نہیں لیکن قضا و قدر مشیعت اور علم سے ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس پر سزا دے گا کتاب کے مصنف فرماتے ہیں کہ گناہوں میں خدا کا مطلب گناہوں سے روکنا ہے خدا کا حکم اس میں منع کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے قدر کا مطلب ہے کہ اللہ کو ان کے مبلغ اور مغدار کا علم ہے مشیعت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے گناہوں سے روکا حدیث نمبر ون نائنٹی تری امام جعفر صادق علیہ السلام کو امام محمد باقر علیہ السلام نے تین باتوں کا حکم دیا اور تین باتوں سے منع کیا صفیان سوری کا بیان ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ اے فرزند رسول مجھے نصیحت فرمائے آپ نے فرمایا جھوٹ بولنا مردانگی نہیں باشاہوں کو بھائی نہ سمجھو حاصل کبھی آسودہ حال نہیں ہوتا بد اخلاق سردار نہیں بنتا عرض کیا گیا اے فرزند رسول اور فرمائیے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر و مومن ہو جاؤ گے اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی رہو غنی بن جاؤ گے پڑوسی سے اچھا سلوک کرو آرام سے رہو گے فاجے یا بدکار کے صحبت میں نہ رہو اس سے بدکاری کی باتیں سیکھو گے ایسے لوگوں سے مشورہ کرو جو اللہ سے ڈرتے ہیں عرض کیا گیا اے فرزند رسول اور فرمائیے آپ نے فرمایا جو شخص رشتہ داروں کے بغیر عزت مال کے بغیر تونگری سلطنت کے بغیر روب و دب دب چاہے اسے گناہ خدا کی ذلت سے خدا کی اطاعت کی طرف آنا چاہیے اسے گناہ خدا کی ذلت سے خدا کی اطاعت کی طرف آنا چاہیے عرض کیا گیا اے فرزند رسول اور فرمائیے آپ نے فرمایا میرے پیدرِ بزرگوار نے تین باتیں کرنے اور تین باتوں سے رکنے کا حکم دیا ایک جو شخص برو کی صحبت میں بیٹھے گا سالم نہیں رہے گا جو بدنام جگہ میں جائے گا بدنام ہوگا اور جو زبان پر قابو نہ رکھے گا شرم سار ہوگا حدیث نمبر 194 قائمِ آلِ محمد امام عصر علیہ السلام ظہور کے وقت تین باتوں کا حکم دیں گے امام جعفرِ صادق علیہ السلام اور امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب امام عصر علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو تین باتوں کا حکم دیں گے اس سے پہلے کسی نے یہ حکم نہیں دیا ہوگا نمبر ایک بڑھے زنا کرنے والے کو قتل کرنے کا حکم نمبر دو زکاة نہ دینے والے کو قتل کرنے کا حکم تیسرے جو چیز سایہ ڈالے گی بھائی کو میراز دینے کا حدیث نمبر ون نائنٹی فائف سلمان فارسی سے نبی نے فرمایا کہ تیری بیماری میں تین باتیں ہوں گی رسول اللہ نے سلمان فارسی سے فرمایا کہ تجھے تیری بیماری میں تین باتیں ہوں گی ایک ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے رہو تیسرے تیری دعا قبول ہوتی ہے اور دوسرے تیری دعا قبول ہوگی اور تیسرے تیری بیماری کی وجہ سے تمام گناہ مٹا دیے جائیں گے حدیث نمبر ون نائنٹی سکس حضرت عمر علیہ السلام نے کہا کہ میں تین باتوں سے توبہ کرتا ہوں حضرت عمر نے موت کے وقت کہا کہ میں تین باتوں سے اللہ سے توبہ کرتا ہوں ایک یہ کہ میں نے ابو بکر سے مل کر خلافت کو غزب کر لیا اس نے مجھے مسلمانوں کا خلیفہ بنایا اور دوسروں پر ترجی دی عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ میں عمر کی موت کے وقت ان کے پاس موجود تھا عمر نے کہا کہ میں تین باتوں سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں اور نادم ہوں ایک یمن کے قیدیوں کو واپس کر دیا دوسرے رسول اللہ نے اسامہ کو ہم پر سردار بنا دیا اور میں لوٹ کر واپس آ گیا تیسرے اہل بیعت کے خلاف جمع ہو گئے جب رسول خدا فوت ہوئے اہل بیعت کے کسی شخص کو خلیفہ نہ ہونے دیا میں نے زیاد ابن عیسیٰ نے کہا کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ عمر نے موت کے وقت کہا کہ میں تین باتوں سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں ایک لشکر اسامہ سے واپس آ گیا تھا یمن کے قیدی چھوڑ دیئے تھے اور اس بات پر اللہ سے توبہ کرتا ہوں کہ ابو بکر کی بیعت اچانک ہو گئی تھی اللہ تعالیٰ اس کے شر سے محفوظ رکھے حدیث نمبر 197 حضرت ابو بکر نے کہا کہ مجھے دنیا کی تین باتوں پر افسوس ہے ابو بکر کا جس روز بیماری سے انتقال ہوا انہوں نے کہا کہ مجھے دنیا کی تین باتوں پر افسوس ہے جن کو پسند کرتا ہوں کہ ان کو نہ کرتا تین باتیں چھوڑ دی تھی پسند کرتا ہوں کہ ان کو کرتا تین باتیں رسول اللہ سے پوچھ لیتا جو میں نے کی چاہتا ہوں کہ ان کو نہ کرتا ایک یہ کہ کاش میں جناب فاطمہ زہرہ کے گھر کو نہ کھولتا اگر میں جنگ پر مجبور نہ کیا جاتا دوسرے کاش کے اچانک سلمہ کے گھر کو آگ نہ لگاتا یا اس کو فوراں قتل کر دیتا یا اس کو رہا کر دیتا کاش کے سقیفہ کے روز خلافت عمر یا ابھی عبیدہ کی گلے میں ہی ڈال دیتا وہ خلیفہ ہوتا اور میں وزیر ہوتا جن تین باتوں کو میں نے چھوڑ دیا چاہتا ہوں کہ کاش کی کرتا وہ یہ کہ جس روز اشعہ قید ہو کر میرے پاس آیا تھا میں اس کی گردن اڑا دیتا مجھے معلوم ہوا کہ اس نے صاحب شہر نے شہر کی اعانت کی تھی کاش کے جس روز میں عمر کے ساتھ جنگ کے لیے بھیجا تھا جس روز میں نے عمر مرتدین کے ساتھ جنگ کے لیے بھیجا تھا اس روز خود ایک بستی میں چلا جاتا اگر مسلمان کامیاب ہوتے تو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ورنہ خود میدان جنگ میں پہنچ جاتا یا کمک بھیجتا جنگ میں کامیاب ہوتا کاش جب میں خالد بن ولید کو شام بھیجا تو اس وقت عمر ابن خطاب کو جنگ خاور کی طرف روانہ کرتا عراق اور ایران تاکہ دائیں بائیں میرے دونوں ہاتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ میں مصروف ہوتے جن تین باتوں کو رسول اللہ سے پوچھنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ ایک یہ کہ رسول اللہ سے پوچھ لیتا کہ خلافت کا اہدار کون ہے میں اس معاملے میں کوئی جگڑا نہیں کرتا دوسرے ایک میں پوچھ لیتا ہے کہ خلافت میں انصار کا بھی حق ہے یا نہیں تیسرے حضرت سے بھائی اور چچا کی میراز کے مطالق پوچھ لیتا اس بارے میں میرے دل میں کچھ خالش محسوس ہوتی ہے کتاب کے مصنف فرماتے ہیں کہ غدیرِ خوم کے مقام پر جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی بن عبی طالب کی خلافت کا اعلان کیا تھا تو اس پر کسی نے اعتراض نہیں کیا تھا جب جنابِ سیدہ سے باغے فدق چھین لیا تھا تو آپ نے انصار کو خطبہ دیا تھا کہ فدق میرا حق ہے تو انصار نے جواب دیا تھا کہ اے دخترِ رسول اگر ابو بکر کی بایت کرنے سے پہلے آپ کی بات سن لیتے تو حضرت علی کے علاوہ ہم کسی کی بایت نہ کرتے آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا میرے والدِ بزرگوار نے غدیرِ خوم کے مقام پر کسی کا عذر باقی رکھا تھا حدیث نمبر 198 ابن مسعود نے کہا کہ دنیا میں تین عالم ہیں ابن مسعود نے کہا کہ دنیا میں تین عالم ہیں ایک شام کے عالم دوسرے حجاز کے عالم اور تیسرے عراق کے عالم ابو دردہ شام کے عالم ہیں دوسرے عراق کے عالم تمہارے کوفے کے ایک بھائی ہیں اور تیسرے حجاز کے عالم حضرت علی علیہ السلام ہیں شام کے عالم اور عراق کے عالم حجاز کے عالم کے محتاج ہیں اور حجاز کا عالم ان دونوں کا محتاج نہیں ہیں حدیث نمبر 199 تین آدمی ایسے ہیں جنہوں نے ایک لمحے وحی کا انکار نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین آدمی ایسے جنہوں نے ایک لمحے کے لئے وحی کا انکار نہیں کیا ایک مومن آل یاسین دوسرے علی بن ابی طالب اور تیسرے حضرت آسیہ زوجہ فرعون حدیث نمبر 200 اس شخص کے لئے سواب جس کی تین بیٹیاں ہوں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی تین بیٹیاں ہوں گی ان کی سختی مشقت کے ساتھ تربیت اور نگبانی پر صبر کرے و قیامت کے روز اس شخص کا ہجاب ہوں گی حدیث نمبر 201 تین چیزیں قیامت کے روز اللہ سے شکایت کریں گی حضرت جابر نے کہا میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے صلاح تین چیزیں قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سے شکایت کریں گی ایک قرآن دوسرے مسجد اور تیسرے اہل بیت رسول قرآن کہے گا کہ اے پروردگار لوگوں نے مجھ سے تحریف کی اور پارا پارا کر دیا مسجد کہے گی کہ اے پالنے والے مجھے بیکار کر دیا اہل بیت رسول فرمائیں گے کہ اے ہمارے رب لوگوں نے ہمیں قتل کر دیا دربدر کیا رسول اللہ فرمائیں گے میں ان لوگوں سے حساب لینے کے لیے زانوں کے بل بیٹ جاؤں گا پروردگار عالم فرمائے گا میں تم سے زیادہ اس بات کا سزاوار ہوں حدیث نمبر 202 تین اشخاص سے سزا موقف ہے ایک پاگل عورت نے زنا کرایا اور عمر کی خدمت میں لائی گئی انہوں نے سنگسار کا حکم دے دیا حضرت علی علیہ السلام پاس سے گزرے اور پوچھا کہ اس عورت نے کیا کیا ہے عرض کیا گیا کہ اس نے زنا کرایا ہے عمر نے سنگسار کا حکم دے دیا ہے آپ نے فرمایا اس کو سزا نہ دو آپ خود عمر کے پاس تشریف لے گئے اور کہا کہ تجھے نہیں معلوم کہ تین اشخاص پر سزا موقف ہے ایک دیوانہ جب تک کہ وہ ہوشمن آ جائے دوسرا بچہ جب تک کہ وہ بالخ نہ ہو جائے اور تیسر سویا ہوا آدمی جب تک کہ وہ بیدار نہ ہو جائے حدیث نمبر 230 کنجوسی کرنے سے تین بری عادتیں پیدا ہوتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنجوسی سے بچو کنجوسی کی وجہ سے تم سے پہلے اقوام حلاق ہو چکی ہیں انہوں نے جھوٹ کا حکم دیا لوگوں نے جھوٹ کہا ظلم کا حکم دیا انہوں نے ظلم کیا قطع رحمی کا حکم دیا انہوں نے قطع رحم کیا رسول اللہ نے فرمایا بےہودہ باتوں سے بچو اللہ تعالیٰ بےہودہ باتوں کو پسند نہیں کرتا ظلم سے بچو ظلم اللہ تعالیٰ کے نزدی قیامت کے روز تاریخی ہے کنجوسی سے بچو اس کی وجہ سے تم سے پہلے لوگوں نے دوسرے کا خون بہایا قطع رحم کیا اپنی بیزتی کی اور اپنے محرموں پر ہاتھ ڈالا حدیث نمبر 204 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین باتوں سے آغاز کیا ابو امامہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ کے خدمت میں عرض کی کہ آپ نے آغاز کس طرح کیا آپ نے فرمایا دعوت ابراہیم سے بشارت عیسیٰ ابن مریم سے اور میری والدہ سوئی ہوئی تھی ان سے نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے حدیث نمبر 205 وہ تین عادتیں جن پر جس نے عمل کیا ہماری طرح مسلمان ہیں رسول اللہ نے فرمایا جس نے ہمارے قبلے کی طرف روح کیا اور ہماری طرح نماز پڑھی اور ہماری طرح زبا کر کے کہا وہ مسلمان ہیں ہماری طرح ہیں حدیث نمبر 206 وہ تین چیزیں جن میں ہر ایک میں نبوت کے 145 اجزاء ہیں رسول اللہ نے فرمایا نیک ادایت اچھی سم دیکھنا اور میانہ روی ہر ایک میں نبوت کے 145 اجزاء ہیں بہت معذرت نبوت کے 45 اجزاء ہیں رسول اللہ نے فرمایا کہ نیک ادایت اچھی سم دیکھنا اور میانہ روی ہر ایک میں نبوت کے 45 اجزاء ہیں حدیث نمبر 207 ایمان تین چیزوں کا نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ دل میں یقین ہو زبان سے اس کا اقرار ہو اور اس کا عمل سے اظہار ہو ابہ صلی اللہ کا بیان ہے کہ میں نے امام رضا علیہ السلام سے ایمان کے بارے میں پوچھا آپ نے فرمایا زبان سے اقرار دل میں یقین اور عمل سے اظہار رسول اللہ نے فرمایا ایمان معرفت قلب زبان سے اقرار آزہ یعنی عمل سے اظہار کا نام ہے ہمارے بعض اصحاب نے کہا کہ اس حدیث کو ابہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہی اصنات کے ساتھ روایت کیا ہے ابو حاتم نے کہا کہ اگر یہی حدیث کسی مجنون پر پڑھی جائے تو وہ ٹھیک ہو جائے حدیث نمبر 208 تین اشخاص جنت میں داخل نہیں ہوں گے رسول اللہ نے فرمایا تین اشخاص جنت میں داخل نہیں ہوں گے نمبر ایک ہمیشہ شراب پینے والا نمبر دو جادو کرنے والا نمبر تین قطع رحم کرنے والا یا ظالم ہمیشہ شراب پینے والے کو مرنے کے بعد نہر غوطہ کا پانی پلایا جائے گا عرض کیا گیا نہر غوطہ کیا ہے آپ نے فرمایا کہ یہ پیپ اور خون کی نہر ہے جو فائشہ عورتوں کے فروج سے نکلتی ہے تاکہ جہنم والوں کو اس کی بدبو عذیت دے چھٹے امام علیہ السلام نے فرمایا تین اشخاص جنت میں نہیں جائیں گے صفاق خوخار عادی شرابی اور چوہ الخور قدیس نمبر 209 جس کے تین فرزن مر جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے تین فرزن مر جائیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لئے جنت واجب ہے حدیث نمبر 210 وہ تین عادتیں تین عادتیں کہ سواب صحیح وضو بلند آواز سلام اور چھپا کر صدقہ دینا انز ابن مالک نے کہا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وضو کامل کیا کرو پلے سراز سے بادل کی طرح گزرو گے دوسرے سلام بلند آواز سے کیا کرو تمہارا گھر خیر و برکت سے بھر جائے گا تیسرے صدقہ ہمیشہ چھپا کر دینے سے اللہ کی ناراضگی ختم ہو جاتی ہے حدیث نمبر 211 ایسے بھائی جن کے درمیان دس دس سال کا فرق ہے ابن مباس نے کہا کہ جناب طالب جناب عقیل جناب جعفر تیار اور حضرت علی علیہ السلام کے درمیان دس دس سال کا فرق ہے اور اس میں حضرت علی علیہ السلام سب سے چھوٹے ہیں یعنی سب سے بڑے حضرت طالب اس کے بعد حضرت عقیل اس کے بعد حضرت جعفر تیار اور پھر مولا کائنات اور سب میں دس دس سال کا فرق ہے حدیث نمبر 212 تین ایسی باتیں جن کے لوگ زلیل ہو گئے عمر ابن بشر حمدانی نے کہا کہ میں نے ابو اسحاق سے سوال کیا کہ لوگ کب زلیل ہو گئے انہوں نے کہا ایک اس وقت جب حسین ابن علی امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا دوسرے اس وقت جب ابو سفیان نے زیاد کو اپنا بیٹا بنایا اور تیسرے اس وقت جب حجر ابن عدی کو قتل کیا گیا حدیث نمبر 213 سوال کرنے کی تین باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو زر سے فرمایا تجھے سوال کرنے یا ہاتھ پھیلانے سے بچنا چاہئے جس سے رسوائی ہو جلدی غربت اور قیامت کے روز لمبا حساب ہو ابو زر تنہا زندگی گزاروں گے تنہا مروں گے اور تنہا جنت میں جاؤں گے عراق کی ایک جماعت تیری وجہ سے نیک بخت ہوگی تجھے غسل و قفن دے کر دفن کرے گی اے بو زر سوال کیلئے اپنے ہاتھ نہ پھیلانا اگر کوئی چیز دی جائے تو اسے قبول کر لو پھر حساب کی طرف رکھ کر کے فرمایا کیا تم لوگ بترین آدمی کے مطالق بتاؤ سب نے کہا جی فرمائیے رسول اللہ نے فرمایا چغلی کرنے والے دوستوں سے میں جدائی ڈالنے والے اور پاک اور بے عیب لوگوں پر عیب لگانے والے یہ بترین افراد ہیں حدیث نمبر 214 تین دن سے زیادہ مومن بھائی سے کنارہ کشی مناسب نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لئے یہ بات جائز نہیں کہ وہ تین دن سے زیادہ کسی برادر مومن سے ناراض رہے امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی مومن کسی دوسرے مومن سے تین دن سے زیادہ کنارہ کشی کرے گا تو میں ان سے بیزار ہوں عرض کیا گیا اے فرزند رسول ظالم تو قصوروار ہے مظلوم نہیں آپ نے فرمایا وہ ظالم کے پاس نہیں گیا تاکہ آپ اس میں صلح کر لیتے اور کہتا میں قصوروار ہوں عدیث نمبر 215 تین چیزیں مسلمان کے لئے سعادت ہیں رسول اللہ نے فرمایا تین چیزیں مسلمان کے لئے سعادت ہیں کشادہ گھر اچھا ہمسایہ اور امدہ سواری حدیث نمبر 216 تین آدمی تین آدمیوں سے اللہ کلام نہیں کرے گا رسول اللہ نے فرمایا تین آدمیوں سے خدا کلام نہیں کرے گا احسان جتلا کر چیز دینے والا تکبر سے دامن کھیشنے والا اور جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنے والا حدیث نمبر 217 صدیق تین ہے رسول اللہ نے فرمایا صدیق تین ہے سچے دل سے وقت نبی کی تزدیق کرنے والے حضرت علی علیہ السلام اور یعنی پہلے سچے دل سے نبی کی تزدیق کرنے والے نمبر ایک حضرت علی علیہ السلام نمبر دو حبیب نجار یا حواری حضرت عیسیٰ اور نمبر تین مومن آل فرعون حدیث نمبر 218 اصحاب رقیم تین آدمی تھے رسول اللہ نے فرمایا تم سے پہلے تین آدمی کہیں جا رہے تھے اچانک بارش ہو گئی انہوں نے ایک پتھر ایک پہاڑ کے غار میں پناہ لی اور اس کا دہانہ یا دروازہ بند ہو گیا وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اس سے نجات تب ملے گی جب ہم اپنا ایک سچا واقعہ بیان کریں گے جس میں کسی نیکی کا ذکر ہو اور خدا سے اس نیکی کا واسطہ دے کر فریاد کریں گے ایک نے کہا خداون تو جانتا ہے کہ میں ایک مزدور میں نے ایک مزدور رکھا ہوا تھا جس کی اجرت سے ایک پیمانہ جس کی اجرت ایک پیمانہ چاول تھی وہ مزدوری چھوڑ کر چلا گیا میں نے چاول کاشت کی چاولوں سے گائے خریدی اس کے بعد وہ مزدور آ گیا اور اجرت لگا کہ تیری طرف میرا چاول کا ایک پیمانہ ہے میں نے کہا گائے دیکھو اس کو اپنے چاول کے عوض لے جاؤ یہ چاولوں کے عوض خریدی گئی ہے وہ گائے لے گیا خدا تو جانتا ہے کہ اس معاملے میں میں سچا ہوں میں نے محض تیرے خوف کی وجہ سے یہ کام کیا یعنی اس کا جو حق تھا چاول اس چاولوں کے رقم سے خریدی گئی گائے میں نے اس کو دے دی اور اس کا زیادہ یہ واسطہ اللہ کو دیا اور یہ کہا کہ تُو ہم سے یہ مصیبت دور کر دے تو پتھر کا تیسرا حصہ شگافتہ ہو گیا دوسرا شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا خدایہ تو جانتا ہے کہ میرے ضعیف والدین تھے اور ہر رات میں اپنی بھیڑوں کا دودھ ان کے لئے لے جاتا تھا ایک رات مجھے دیر ہو گئی جب میں آیا تو میرے اہل و ایال بھوک سے چیخ رہے تھے اس وقت کھڑا تھا کہ صبح کی سفیدی ظاہر ہو گئی خدایہ تو جانتا ہے کہ یعنی پوری رات وہ شخص اپنے والدین کے سرحانے کھڑا رہا تاکہ وہ جب بیدار ہوں تو اس کو پالیں خدایہ تو جانتا ہے کہ تیرے خوف سے یہ کام کیا ہے تو ہماری تکلیف کو دور کر دے پتھر اور شگافتہ ہو گیا اور ہم نے آسمان دیکھ لیا تیسر شخص نے کہا کہ خدا تو جانتا ہے میرے چچا کی بیٹی تھی جس کو میں بہت چاہتا تھا اس نے کہا کہ تمہاری بات میں تب مانوں گی کہ جب تم مجھے سو دینار دوگے کوشش سے سو دینار لائیا اور اس نے قبول بھی کر لیے جب اس کے پاؤں میں بیٹھا تو وہ کہنے لگی خدا کا خوف کر اور مہر کو ناجائز نہ توڑ میں اٹھا اور سو دینار اس کے پاس چھوڑ دیئے اور خدایہ تو جانتا ہے کہ تیرے خوف سے میں نے یہ کام کیا تو ہمیں اس مسئبت سے نجات دے دے تو خدا نے ہماری دعا سن لیا وہ غار کا دروازہ کھل گیا اور ہم وہاں سے آرام سے باہر نکل گئے حدیث نمبر ٹو ہنڈرین نائنٹین اللہ کو تین کام بہت پسند ہیں رسول اللہ نے فرمایا اللہ کو تین کام بہت پسند ہیں نمبر ایک نماز نمبر دونے کی نمبر تین جہاد فی سبیل اللہ حدیث نمبر ٹو ہنڈرین ٹوئنٹی انسان تین قسم کے ہیں کمیل ابنی زیاد کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام میرے پاس تشریف دائے اور میرا ہاتھ پکڑ کر کوفے کے باہر ایک ویران جگہ کے پاس بیٹھ گئی اور فرمایا جو بات میں تجھے بتاؤں گا اسے خوب یاد رکھنا لوگ تین قسم کے ہوتے ہیں ایک عالم ربانی یعنی آئمہ تحرین نمبر دو علم کے طالب اور نمبر تین کمزور اور فضول لوگ جو ہر وقت چیختے چیختنے والے کے پیچھے ہو جاتے ہیں اور یہ لوگ عقل سے بالکل آ رہی ہیں عزیز سامین کرام اس مقام پہ ہم کتاب خسال کی دس میں حصے کو مکمل کرتے ہیں اور یہاں تک باب نمبر تین کی دو سو بیس حدیث مکمل ہو چکی ہیں انشاءاللہ اس سے آگے کی حدیث کو آپ کے سامنے گیارویں حصے میں پیش کیا جائے گا اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کیلئے معذرت خواہ ہوں اور بعض اوقات اگر کچھ مسٹیک ہوتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کتاب کی پرنٹنگ میں اور لکھائی میں کچھ مسٹیک ہے تو اس وجہ سے کوشش کرتی ہوں کہ اس مسٹیک کو ہٹا کے آپ کے سامنے پہنچاؤں دعاوں میں آدھ رکھئے گا پروردگار آپ سب کو خوش رکھے سلامت رکھے کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے التماس دعا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ